بہت اچھا کہ آپ آ گئے آپ لے کے جائی رہے ہیں ایسے تھوئی تمیز اور تہذیب سے کھا کے واپس میرے جگا اور امیوں کہی ہے کہ اسے تھوئی تربیت کرتی ہے اگر یہ میرے گھر میں واپس آنا چاہتی ہے تو اس سے پہلے مجھ سے معافی مانگنی ہوگی میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ یہ میرے شوہر کے گھر میں رہ کے مجھ سے انچی آواز میں بات کرے گی انڈیپینڈنٹ ہوگی جواب کرے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چلیں ابو اس وقت یہ غرور کی اس انچائی پر ہے جہاں محبت کی صدا نہیں پہنچ سکتی آپ اس سے بات کر کے خود کو تکلیف نہ پہنچا یہ بہت بدل گئی دکھی نہ ہو سارا بی بی یہ سب کچھ آپ نے جان کی کیا ہے ابو میرے مرشد پھر کبھی سر نہیں اٹھایا میں نے ان کے سامنے آجکتی مطمیزے کٹی سخت چملے بھول دیں ان سے برداشت اور اتنا نہ روئے سارا بی بی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا یہی تو آپ چاہتی تھی کہ سانا بی بی اس گھر سے چلی جائے اور سانا بی بی اس گھر سے چلی گئی سالار صاحب سے بچانا چاہتی تھی نا آپ ان کو ہاں میں چاہتی تھی کہ سانا اس گھر سے نکلے تاکہ سوفیان بھی مجبور ہو جائے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ وہ سالار کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہاں ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ اتنا ذنیل کرتے ہیں اسے ان دنوں کی love marriage ہوئی تھی تم جانتی ہو اور کوئی normal love marriage نہیں عاشقی والی محبت تھی ان دنوں کی پیچ جب سالار نے رشتہ دوڑنے کی بات کی تھی تو سانا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے پھر میں اور ازان مجبور ہو گئے تھے اپنی محبت قربان کرنے میں جانتی ہو کہ اب آپ کی محبت صرف سالار بھائی ہے لیکن انہیں مجھ پہنکی بھی نہیں ہے نامین محبتیں پہلے یہ یہ رشتہ مجھے سمجھواتا لگتا تھا لیکن آپ آپ سالار بھائی زندگی بن چکے ہیں لیکن سارا بی بی جس طرح وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو کیا ہوا شاید ان کے پر دینے کے لیے مجھے صرف یہ ہی ہے میں اپنی قسمت ایکسپٹ کر چکی ہوں مجھے کوئی گلا نہیں دیکھئے یارے من جمعہ سے اتوار رات سات بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر